بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز فرنڈز آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ویلکم کرتا ہوں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم دو سیلپون جو ابھی لانچ کیے گئے ہیں ان کا کمپیریزن کریں گے دونوں کی پرائس تقریباً سیم ہے جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں ٹیکنو کیمن 15 اور انفینکس S5 Pro 4GB کی یہ دونوں سیلپون حال ہی میں لانچ کیے گئے ہیں اور دونوں کی پرائس کم ہونے کی وجہ سے کافی جو ہے وہ لوگ ان کے بارے میں کریزی ہیں ان کے پرائس اور سپیکس جاننے کے بارے میں کریزی ہیں تو یہ ویڈیو ان دونوں کا کمپیریزن کہ کون سی چیز کون سی سپیکس بہتر ہیں کس سیلپون میں تو آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ فیس بک پر ہیں تو ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کیجئے گا فالو کیجئے گا تو دوستو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب سب سے پہلے میں ان کی پرائس کی بات کر لیتا ہوں تو انفینکس S5 Pro 4GB اس ویڈیو کی جو پرائس ہے انفینکس سے وہ رکھی ہے 23,500 پہلے یہ پرائس کم تھی لیکن ڈالر کی پرائس انکریز ہونے کی وجہ سے اس کی بھی پرائس 23,500 کر دی گئی تو انفینکس S5 Pro جو 4GB ویڈیو ہے اس کی پرائس ہے 23,500 اور ٹیکنو کیمن 15 کی پرائس ہے 22,500 تو یہاں پر انفینکس کی پرائس تھوڑی سی زیادہ ہے کیوں زیادہ ہے یہ آگے آپ سپیکس میں جان لیں گے 1000 روپیہ ٹیکنو کیمن 15 سے یہ پرائس زیادہ ہے تو بڑھتے ہیں آگے دوستو اگر ہم آپریٹنگ سسٹم کی بات کریں وہ سیم ہے ڈروائٹ ٹین آپریٹنگ سسٹم یوز کیا گیا ہے دونوں سیلپون کا ویڈ تقریباً سیم ہے ایک سیلپون کا ویڈ 194 گرام ہے اور ٹیکنو کے جو سیلپون ہے اس کا 196 گرام ہے تو سیم ویڈ ہے اس کے علاوہ 4G سپورٹیڈ سیلپون ہے دونوں دوال سیم سپورٹیڈ سیلپون ہے لیکن آگے جا کے ڈیفرنس آتا ہے اگر آپ پروسیسر کی بات کرتے ہیں تو پروسیسر کے لیے جو ہے وہ جو چپ سیٹ یوز کی گئی ہے انفینکس ایس پایو پرو 4G بھی میں وہ ہے جناب میڈیا ٹیک ہیلیو پی 35 لیکن وہ بھی مطلب لیٹس تو نہیں ہے لیکن ان دونوں میں جو بہتر ہے پی 35 چپ سیٹ یوز کی گئی ہے انفینکس ایس پایو پرو میں اور ٹیکنو کیمن 15 میں جو چپ سیٹ لگائی گئی ہے وہ ہے میڈیا ٹیک ہیلیو پی 22 کی تو یہاں پر انفینکس ایس پایو پرو آگے ہے اب بڑھتے ہیں آگے اور دیکھ لیتے ہیں اور کیا ڈیفرنس ہے تو سیکنڈ ڈیفرنس جو آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہے دونوں سیلپون کی ریزولوشن یہاں پر اگر انفینکس کی ریزولوشن چیک کی جائے تو انفینکس کی ریزولوشن ہے 6.53 انچیز ڈسپلے سائز کے ساتھ HD ریزولوشن 1080 x 2220 کی اور جو ٹیکنو کیمن 15 ہے اس میں آپ کو 6.6 انچیز کا سائز ملتا ہے اور جو ریزولوشن ہے وہ کم ہے 700 x 1600 پیگزلز کی ریزولوشن تو یہاں پر HD ریزولوشن نہیں ہے تو بڑھتے ہیں آگے اور آگے دیکھ لیتے ہیں دونوں سیلپون کی جو ریم ہے 4G بھی ریم ہے سیم ہے اور 64 GB بیلٹ ان سٹوریج ہے وہ بھی سیم ہے دونوں سیلپون میں آپ کارڈ بھی انسٹال کر سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں کیمراز دیکھ لیتے ہیں یہاں پر بھی آپ کو ڈیفرنس ملے گا اگر ہم بیک کیمرہ دیکھیں تو وہ سیم ہے دونوں سیلپون میں آپ کو 48 میگا پکسل کا کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے اور اگر سیلپی کیمرہ کی بات کریں تو ٹیکنو کیمن کا جو سیلپی کیمرہ ہے وہ ہے 16 میگا پکسل کا وہ ہے موٹر آئیزڈ پاپ اپ کیمرہ اور وہ ہے 40 میگا پکسل کا تو یہاں پر بھی انپینکس آگے ہے 40 میگا پکسل کا سیلپی کیمرہ ہے اور وہ پاپ اپ کیمرہ ہے یعنی وہ سب باہر نکل کر آتا ہے آپ کا سیلپی کیمرہ فرنٹ پر نہیں ہے تو فل جو سکرین ٹو بارڈی ریشو ہے وہ انپینکس اس پائی پرو کی 91.2 ہے تو اس لیے یہاں پر بھی انپینکس سوڑا سا آگے ہے اگر ہم آگے جائیں اور فنگر پرنٹ سنسر کی بات کریں تو دونوں سیلپون میں آپ کو فنگر پرنٹ سنسر بھی بیگ پر ملتا ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ٹیکنو کیمن 15 کا جو سیلپی کیمرہ ہے وہ پنچ ہول ڈسپلی کے ساتھ آتا ہے اور وہ 16 میگا پکسل کا ہے آگے بڑھ جاتے ہیں اور بیٹری دیکھ لیتے ہیں دونوں سیلپون کی جو بیٹری ہے وہ کیا ہے یہاں پر ٹیکنو کیمن 15 کی سیلپون کی بیٹری ہے 4000 mAh کی 10 وٹ کی بیٹری چارجنگ کے ساتھ تو یہاں پر تقریباً سیم ہی ہیں تو یہاں یہ تھے کچھ ڈیفرینسز جو ٹیکنو کیمن 15 اور انفینکس س 5 پرو میں تھے اور یہاں پر انفینکس س 5 پرو کی جو پرائس ہے وہ ہے 23,500 دو سو یاد رکھیے گئے یہ وہ پرائس ہے جو 4GB ریم والے ویریئنٹ کی ہے اس کے بعد 6GB ریم والا ویریئنٹ بھی ہے اور اس کی پرائس ہے 27,999 روپیز اسی طرح ٹیکنو کیمن 15 پرو ہے اس کی بھی پرائس کچھ اتنی ہی ہے تو ان دونوں کا بھی میں جو ہے وہ کمپیریزن کر دوں گا فلحال یہاں پر ٹیکنو کیمن 15 کی پرائس 22,500 ہے اور اس کی سپیسیفکیشن بھی آپ نے جانی اسی طرح انفینکس س 5 پرو کی جو پرائس ہے وہ 23,500 ہے اور اس کی بھی سپیسیفکیشن آپ نے جان لی تو یہ تھے کچھ ڈیفرینسیز دونوں سیلپون میں اور اگر یہاں پر بات کی جائے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ یہ پب جی کے لیے ہونر کیسا رہے گا تو دوستو جو اس کا پروسیسر ہے میڈیا ٹیک ہیلیو پی تھرٹی فائیو یا پی ٹوانٹی ٹو وہ یہ پب جی کو چلا تو دے گا لیکن آپ کو وہ مزا نہیں آئے گا صرف ریم سے ہی نہیں چلتا پروسیسر بھی اچھا ہونا چاہیے اور یہ چلا دے گا لیکن اس طرح آپ کو ریزرٹ نہیں ملیں گے یہاں پر ٹھیک ہے تو بارحال باقی گیل جو ہے وہ اچھی چلیں گی ان سیلپون پر تو یہ دونوں سیلپون تھے اور ان کی پرائیس سیم تھی یہ حال ہی میں لانچ کیے گئے تھے تو ان کے بیچ میں جو ڈیفرینسیز تھے کمپیریزن تھا وہ ہم نے دیکھ لیا تو اسی طرح کی ویڈیوز پرائیس این سپیکس کی لاتے رہتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ہماری ویڈیو کو لاج کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور انہی دونوں سیلپون کی علیدہ سے بھی ویڈیو چینل پر مجود ہے آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا حیار رکھئے گا تھانکیو فور واشنگ اللہ حافظ